موسیقی 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 کیلئے چھوٹے گھر بنائے ہیں اور یہ سٹیٹ کو دیئے ہیں کہ پرانے نہروں نے اپنا گھر دیا باقی لوگوں نے اپنے اپنے گھر جو ہیں آپ کہ لیں یا گورنر ہاؤسے جو اس طرح کی جو بلڈنگ تھی وہ آپ کہ لئے سٹیٹ کو دی اور سٹیٹ نے وہاں بیٹھ کے اس کو پرابر یوٹلائز کیا آج اگر گورنر ہاؤس کو دیکھیں تو یہ کئی بلین کی ایک پرپٹی ہے یہاں پہ اس وقت جتنا ہاؤسے کی شارٹیج ہے آپ کہ لیں یہ جو فیڈل گورنمنٹ کے ملازمین کی ب لوگ رہنے والے لوگ قرائے کے میکنوں میں رہے ہیں بڑے بڑے سیر افسر قرائے کے میکنوں میں رہے ہیں اور کچھ لوگ بارا بارا کنال دور شوکرن 400 دور کنال کے cowر میں رہے ہیں بہت کیا آپ کہ لیں گولامی دور غلامی کی نشانیاں ہیں یہ نشانیاں ڈیٹرلو کی نشانیاں ہیں ان کو گرانا اس لئے امپارٹنٹ ہے کہ آج ہم جو آزادی جس آزادی کو ستر سال پہلے لیا اور وہ آجادی ہوگئی اگر تو پاکستان دیری کے انصاف یہ چاہتی ہے کہ گورنر ہاؤس کی انیورسٹی بنایا جائے تو پھر بعد میں دوبارہ سے کیا ہم دیواریں بنائیں گے یہ قیمتی دیواریں توڑ کر عبام کا سرمایہ اس پر لگائیں گے جمشید سیما صاحب نے اپنا ورزن دیا ہے ہماری صاحب محمد اشفاق صاحب موجود ہیں اشفاق صاحب پرگرام میں کشامدیر کہتے ہیں جمشید صاحب کی آپ نے بات سنی یہ تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف میں ٹے کر لی آج دیوار گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر لاہور ہائی کورٹ کا ذرا اپیسوڈ بتائیے وہاں کیا ہوا جی سب سے پہلے تو جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے وزیراعظم ہے میران حان وہ انہوں نے خود ایک بات کی تھی ماضی کی جو حکمران تھے ان کے بارے میں بادشاہت کا لفظ استعمال کیا تھا آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامونو رشید نے جب اس کیس کی سماج شروع کی تو درواز گزار کے وکیل نے یہ نکتہ اٹھایا کہ سب سے پہلے کسی بھی تاریحی ورثے کو اگر مسمار کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈی جی آرکیالوجی کی سبرہی میں ایک میٹنگ ہوگی اس میٹنگ منٹس کو جو ہے وہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر کابینہ کی منظوری کے بعد کسی بھی تاریحی ورثے کی عمارت یا اس کی دیوار کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن یہاں پر بلکل ایسا نہیں ہوا وزیراعظم پاکستان عمران ہان نے احکامات جاری کیے تو ساری مشینری حرکت میں آگئی اور پھر جو گورنر ہاؤس کی دیوار تو مسمار کرنا شروع کر دیا گیا لیکن دورانے سماتہ سرکاری وکیل نے یہ نکتہ اٹھایا کہ وہ گورنر ہاؤس کو مسمار نہیں کر رہے صرف دیواروں کو مسمار کر رہے ہیں جس پر جسٹس محمون رشید سر بھرمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کل کو آپ شاہی قلعے کی دیوار گرا کر تو یہ کہیں گے کہ ہم نے شاہی قلعہ تو کوئی مسمار نہیں کیا عدالت نے اس بات پر بھی ہرانی کا اظہار کیا کہ بغیر کبینہ کی منظوری کے بعد آپ نے یہ کام شروع کیسے کر دیا اس موقع پر وفاقی اور سبائی حکومت کے جو وکلہ تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس پر عدالت نے فوری طور پر گورنر ہاؤس کی دیواروں کو مسمار کرنے اس سے روکتے ہوئے ایک ہفتے میں وفاقی حکومت اور سبائی حکومت سے تیریری وضاحت طلب کر لی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے عدالتی حکوم کی حلافر جی کی اور ایک اینٹ بھی عدالتی حکوم کے بعد وہاں سے اکھاڑی تو اس سب کو جیل جانا ہوگا صحیح ہے چلیے اشفاق صاحب یہ ایک ٹائم لائن آگی میں دوبارہ بھی آپ کی جانب آتی ہوں اب آتے ہیں ایک اور کریکٹر عزر صدیق صاحب بہت سینئر ماہرے قانون ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں سینئر ہیں عزر صدیق صاحب اس سارے معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ ہفتے کو قائدہ اعلان کر دیا تھا اعلان اس لیے کیا تھا کہ کل یہ کوئی گلا نہ رہے کہ بہت سخت ایکشن لے دیا ہے میں پہلے بتا دوں آسانی کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں دو قوانین ہیں ایک کا نام ہے نائنٹیکوٹی ایک نائنٹین سیمیٹی فائی اس کا سیکشن پاکس ہے کہ اگر آپ کسی ورسے کو یا اس کی چار دیواری کو یا کسی ہیسے کو گراتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو چھ مہینے سزاہ ہے اور جرمانہ بھی ہے اب سپیشل پریمیسز اور پلزرویشن آدینس نائنٹین ایٹی فائی اب اس کا سیکشن اگر آجائیں چودہ اس میں ایک سال کی سزاہ ہے اور بہت سر جرمانہ ہے یہ وہ قوانین ہے یہ کہ دیا ان کو اور بڑا واضطور پر کہا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دیو پروسسر آف لاؤ ہم کسی دکٹیٹرشپ کے دور میں نہیں رہے ہم جمہوریت بڑا اچھا کام کرے ہیں امران خان اس میں کوئی لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ لگتا ہے اندھیری راک میں بند گلی میں یا کمرے میں بیٹ کر ہوا ہے لوگوں کو پتانے کے لیے یہ میں آج بہت خوش ہوں کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو اصل میں تو بیس آپ نے اٹھایا شاید مجھے بھی نہ پتا چلتا اور یہ بیس شروع ہوتا ہے حسن رضا اور آپ کی اس ساری ٹیم کو جو میٹرو آرنج میں اٹھایا تھا آج پوری پورا پاکستان ہمارے اس بات کو ورسہ کے حوالے سے ورسے کے حوالے سے اواز اٹھائی تھی ورسے کے حوالے سے یہ ججمنٹ بھول گئے ہیں میٹرو آرنج کی ججمنٹ میں کہا تھا اگر آپ نے کوئی ایسا بھی کام کرنا ہے تو چھے مہینے پہلے اخبار میں اجتہار آنے عوام کو بتانا ہے تو یہاں یہ فیصلہ ہم نان خانے نہیں کرنا نہ گورنمنٹ نے نہ کیابینا میں کیابینا کباب میں آتا ہوں یہ فیصلہ کرنا ہے ایک قانون کے تاہر دی جی آرکالوجی کے اور دوسرے قانون کے ساتھ ایک کمیٹی نے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں اور یہ جو بات کہا جاتی ہے کہ دیوار کے علاوہ بھائی شالی مار گاڑ میں یہ نہیں ہے اس حد تک پابندی ہے کہ آپ دو سو میٹر تک بھی آپ نے کوئی تعمیر کر سکتے ہیں پھر دوسرا جو سوال آتا ہے مثال کے طور پر اچھے چلنج یہ آپ نے فیصلہ کر دی کارون ہی فیصلہ ہو گیا آج آپ نے کو تیتر دیا آپ نے کیسے گزانے کا حکم دے دیا جھگلا لگانے جا رہے ہیں یہاں دہشتگردی کا کل آپ ایکسپوز کر دیں گے کل کو دیگریٹی ہوگا یعنی کوئی آنا چاہے کل کیا پیسے چار دیواری لگائیں گے اسی آپ نئی بنائیں گے پھر ایک اور بات امیسی تو ہے سب سے پڑا امیسی تو ہے سبای کابینا سبای کابینا ابھی آپ نے اپنے اپنے پڑا نہیں ہے آپ نے مستفای پیکس کی ججبنی پڑی ہے بنیادی دور اور ایک اور بار یہ مزاک دیزیگردی ریزیجنس ہے اور یہ مزاک ہے بچت کرنی چاہیے لیکن اب یہ ڈیزیگردی ریز آپ کو آپ کو بہت سارے سوالات اکھٹے ہوگئے جمشید چیما صاحب بچارے ان کو جواب دینے میں مشکل ہوگی جمشید چیما صاحب بہت سارے سوالات اکھٹے ہوگئے ایک تو امران خان صاحب کیا ان کو معلوم نہیں کانون کیا ہے کابینا کیا ہے پوچھنا کس سے ہے اگر میں اس طرح سے کر دوں گا تو کانون کی سیدھی سیدھی وائلیشن کرلوں گا پہلی باتا ہے کہ میں بچارہ نہیں ہوں چھاہز آدمی ہوں میں کیوں کہ آپ کو جواب دینے پڑے ہیں کسی اور کے جمشید چیما صاحب کیوں کہ آپ نے اگر کچھ کیا تو میں آپ سے سکھ سوال بھی پوچھوں میں آپ سے جاندار سوال بھی پوچھوں تو یہ لائٹر صاحب ہے آپ کی جاندار سوال بھی پڑے ہیں آپ کو غیر قانونی حرکات جوابات آپ کو دینے پڑے ہیں یہ چاہی ہے آپ کو کھڑا کر دیا یہ آپ دفند کریں دفند کریں میں بھی دیکھنا چاہوں گا میں بچارہ نہیں ہوں اور دوسرا میری پارٹی ہے میں کسی اور کو دفند نہیں کر رہا میں اپنے پارٹی کو دفند کریں بھی بی 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 بچارہ 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 هاں ادف کانون کی اس بات آپ عزر صاحب سوال مجھے اس وظیر ہیں اس وظیر ہیں کانون اس وظیر اعظم یا وظیر اعظم یا اس وظیر اصلاح یا ادفاً اگر آپ وزیر اعظم ہے تو آپ کے پاس مشینری ہے اگر آپ وزیر اعظم ہے تو پھر بی بی میں ڈرائیویں گردتے ہوئے نہیں پڑتا کانون کے میں نے لیفت بولڈ نہیں ہے تو پھر ہم جانے دے چھوڑ دے وزیر اعظم ہے نہیں پڑا ہوگا کانون اب دن میں ڈسین کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک سیکنڈ میں درائیویں گردتے ہوئے 20 ڈسین ہوتے ہیں یہ پڑی لیکی بات کر رہا ہوں ایک سیکنڈ میں 20 ڈسین آپ کرتے ہیں اور درائیویں گردتے ہوئے اسی طرح آپ لائف میں گزارتے ہوئے دن میں جب آپ دفتر بیٹھتے ہیں صبح 9 میں راتھا کا بہت سارے ڈسین کرتے ہیں سارے ڈسین آپ قانون پڑھتے ہیں آپ قانون پڑھ کے نہیں کرتے آپ کامن سنس کے مطابق کرتے ہیں آپ نے ایکسپیریس کی بیس پر کرتے ہیں نون انفرمیشن جو اس کی بیس پر کرتے ہیں اچھا یہ جسٹیفکیشن کا آپ دے رہے ہیں اور آپ نے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ بیچارے نہیں ہیں آپ اچھی خاصی جسٹیفکیشن دے رہے ہیں لیکن جمشے چیما صاحب آپ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ 20 ڈسین لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں بلکل میں مانتی ہوں تو پھر آپ گاڑی چلاتے ہوئے یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے چار پہیے بھی ہیں آپ نے ان کو بھی ٹھیک کروانا ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے موبل آئل ہے کہ نہیں ہے گاڑی میں اس کو بھی ساتھ بھی لے کے چلنا ہے تو اپنی کابینہ سے کیوں نہیں پوچھتے اسمان بزار صاحب کو کیا اختیارات دیا آپ نے بیسکلی دیکھیں یہ اختیار انہی کا تھا عمران حان صاحب نے تو الیکشن سے بلی 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 بات کرنا ایسے نہ کریں باری باری نہ بولیں ایسے نہ بات کریں یہ عمران حان نے پہلے کا کہا ہوا ہے کہ ہم گورنر ہاوس کو گرا دیں میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر آرلاہ کو اور ہمارے گورنر کو یہ کام کرنا چاہیے تھا یہ آپ کے لئے پراسس کو کمپلیٹ کر کے انہی کارنا چاہیے تھا عمران حان اس پارٹی کے چیرمین میں جو کچھ ہوں عمران حان کی وجہ سے ہوں اسمان بزدار جو کچھ ہیں عمران حان کی وجہ سے ہیں اس پارٹی کی جو اجنڈا ہے اس پارٹی کا منشور تھا اس کی وجہ سے اب انہوں نے کی ہوئی بات کو کی ہوئی بات کو پورا کرنا چاہیے اگر انہوں نے نہیں کیا اور امران حا نے آ کے کہاہ ہے کہ میں نے یہ بات کیا ہے آپ نے پورا کرنا ہے تو آپ کریں اس کو آپ کو منچور پہو actر evolution کریں آپ کو کوئی نہیں روکتا آپ کنینے کام کریں جب جس بندے کو pixel حضوربر پرنائے پورا جس بندے کو центр بbreaking Gouverneur بنایے اس کو کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے ہا کے کہاہ ہے کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر نہیں چاہتے تھے اور وزیراعلا نہیں چاہتے تھے میں سمید انہوں نے امیٹ کیا ہے انہوں نے ایسیر کو ڈلے کیا ہے اور یہ تنہی کہ ان کو احتلاف تھا اور ان کو زبرنس کیا گیا ہے بیسی کے لئے انہوں نے اس کو امپارنس اجازہ سردھیکساں اس نے امپارنس نہیں دی گورنر نے ڈلے کیا اور اس کو کرنا چاہیے تھا اور وزیراعلا نے ڈلے کیا دوسری بات یہ کہ ہمارے سامنے پھر آپ نے امران حان صاحب مزیراعلا صاحب کہ تم نے ڈلے کیا تو میں قانون کو ہوں گا کوئی بھی قانون نہیں توڑ رہا یہاں تو لڑائی شروع کر رہے ہیں ایسی طرح بات ہوتی بات کر میں دے پلیز بڑی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو امران حان کو نہیں پتا تھا تو آج اگر پتا لگ جائے تو اس کے بعد ہم تو عطالت کا اترام کرتے ہیں ہم تو قانون کے مطابق ہی چلے گئے دیوار ٹوٹ کے اس کے پر میں اور یہ دیکھنے والے پیسے دیں ہمارے ٹیکس کی پیسے سے دوبارہ جڑے گی دیوار تو گری ہی نا بھئی آپ کے ٹیکس کی دیوئی چیز کو ہم زیادہ اچھا یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں ایسے 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 آپ تو غصہ کر رہی ہیں بی بی ہم یہاں پہ چیزوں کو بہتر اور ہمیں منڈٹ بھی یہی ہے اسی منڈٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ آپ نے کانون نہیں پڑھا یہ ٹھیک ہے یہ بات پہ ٹھیک ہے آپ جانا ساتھ کے جسٹریفکشن سن رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے وزیراعظم کو اور اب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا غلطی ہو گئی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے جس قدر وہاں پہ دیوار گری ہے اب اس کا کیا ہوگا میں ایک بات از کروں امیر صاحب کو بہتا ہے اس کا کیا ہوگا ہے لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں جو کانون ہے وہ کانون ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے جو جوت ہے وہ جوت ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں کوئی میں بہتا ہے اور یہاں یہ مانا یہاں ایک بات امیر لفظ اگر بلندر کر دوچہ امیر صاحب ایک بلندر ہے کیا ہے سبحان نہیں ہوتی اس ورسے کی آج اگر آپ انڈیا چل جائیں تاج محل کے دو کلومیٹر کے ریڈیس میں سب کچھ اڑا دیا انہوں نے کچھ نہیں رہنے دیا صرف تاج محل کی وجہ سے تاج محل کی وجہ سے یہاں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بجت کرنا چاہتے قوم ساتھ آپ کی لیکن سوال بڑا سیدھا سا ہے کیا گورنر ہاؤس کا عملہ کم ہو گیا وہ سٹاف تو اتنا ہی رہے گا بلکل ان کی ہاتھ تک اگر آپ کرنا ہے تو اس یادوں پہلے آپ آئین اور قانون میں یہ تبدیلیاں کریں کہ جو ڈیزیگنیٹر ریزیدنسی ہے جو ڈیزیگنیٹر ریزیدنسی ہے وہ آپ اس محل کے طور پر آج وزیریعظم وزیریعظم ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں وزیریعظم کا سٹاف سارا بیٹھتا ہے وہ سٹاف سارا بیٹھتا ہے امرار نے کچھا کام کیا ہے ایک نقشی میں چلے گئے ہیں کوئی شک نہیں ہے سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ اس کے لئے باقاعدہ آپ کو کانون سازی کرنی چاہیے تھی تاکہ آنے والے دور کے لئے پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے معاملات رکھتے ہیں اور یہاں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں میں نے جو ریٹ پٹیشن ہے اس کے اندر آداج مقدمہ کی بات کی ہے یہ جو اینٹے گری ہے ایک اینٹ بھی گری ہے ایک اینٹ بھی گری ہے یہ جو ایک اینٹ بھی گری ہے میں کوئی برا نہ مارے میں امران خان کو ایک بہت بڑا لیڈریس لے مانتا صاف ہاتمی ہے کئی فیصلے ایسی ہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں کہہ دیں یا ہمارے میڈیا کا پریشر بڑا تھا پتہ نہیں یونیورسٹی بنانا تھا تو یہ ایک ایٹ بھی جو گری ہے یہ فوجداری یورو میں ہے سیکشن چودہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے پھر سیکشن چوبیس کر دیا ایک میں چھے بہت ہیں نام امران خان صاحب ہے اس کے اندر کورنر پنجاب ہیں چیب انسر پنجاب ہیں کابینہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا ہے یہاں بیٹھ ایک کمیٹی بنا دی ہے ابھی پتہ چلا کہ وزیر کانون ہمارے اچھے دوست ہیں یہ کمیٹی کمیٹی ڈالنے والی بات یہ کریم محلو میں کمیٹی چل جاتی ہے مٹی ڈنگ پٹاؤ ٹپاؤ پولیسی کے اندر یہ چل جاتی ہے یہاں بیٹھ کے غلطی ہو جاتی ہے اس کو باقاعدہ غلطی یہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں لیکن میں بجوان نہیں لگا ہوں ایک سب جانے سے پہلے یہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں ان کی بلائی اسی میں ہے فیصلہ سوال آپ ہی سے ہے بریک پہ جانے سے پہلے غلطی دانستہ ہو یا نا دانستہ ہو قانون سزا دے گا بالکل سزا دے گا قانون تو law is to take its own course اب دانستہ یا غیر دانستہ میں کوئی نہیں ہے غلطی میں تو فوجداری جرم میں جو اب مثال کرتا ہوں میں گولی میں ریوالور صاحب کر رہا ہوں اور گولی چل جائے ایک سیلیدہ بات ہے لیکن یہ ایسا کام ہو گیا ہے انہیں واپس لے کام سے آئیں اس میں U-turn کا مارجن ہے بچ جائیں گے کسی لے کسی سزا دیکھیں میں ایک لفظ آس کر دوں مجھے یہ لفظ آس کر دوں اس لئے نہیں لگتا کہ جب آپ بڑی جگہ بیٹھے ہو میں آپ اپنے دفتر میں کئی فیصلے واپس لیتا ہوں یہ ایک پورا میڈیا اس وقت امران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں ہم لوگ نے امران خان کو ان مسائل کے اندر یہ پہلا میں جان میں میں دیکھیں سو دن تک میں نے کوئی بات نہیں کی میرے پہ الزام رہا اگر پتہ نہیں پی ٹی آئی سے تعلق ہے میں نے کہا میرا کوئی نہیں میرا پانگستانی ہے میں کانون کے مطابق چیزیں چاہ رہا ہوں یہ پہلا ایسا قدم ہے میں چیلنج اس لیے کیا ہے کہ انہیں بڑے فیصلے کریں یہ چھوٹا سا فیصلہ ہے اشفاق صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بتائیے جسٹس مامول رشید صاحب انہوں نے آج کیا ریمارکس دیئے اور کیا لہجہ تھا ان کا آج کیا کس طرح سے برمئی اظہار کیا کیونکہ کمرہ عدالت میں موجود تھے جسٹس مامول رشید نے جو سوالات اٹھائے اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا گورنر ہاؤس کی جو دیواریں اس کو مسمار کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری لی گئی تو اس موقع پر جو وفاقی اور سبائی حکومت کے وقلہ تھے انہوں نے نام جواب دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ دیوار کو مسمار کر سکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قانون کی واضح خلاف ورزی ہے اور آئندہ سماعت پر اس پر تحلیدی جواب لے کر آئیں جہاں پر تاریخ بشیر چیما صاحب نے جو بات کی ہے کہ جناب یہ تو سبائی جو وزیراعلا پنجاب ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے گورنر پنجاب نہیں کر سکے تو اسی لیے وزیراعظم کو خود میدان میں آنا پڑا ارے بھائی اگر وزیراعظم میدان میں آئے ہیں تو وزیراعظم نے بھی آئین اور قانون کے تحت کام کرنا ہے اگر وزیراعظم یہ کریڈٹ خود لینا چاہتے تھے تو اس کے لیے وہ وزیراعلا پنجاب کو کہتے ہیں کہ جناب ایک کمیٹی بنائیں جو معاملہ کبینے کے پاس بھیجے اور پھر اس کے اوپر یہ کام ہونا چاہیے تھا یہاں پر بادشاہت تو ہیں جمہوریت ہے اور اس جمہوریت کی تحریک انصاف ہے وہ دعویدار ہے وہ یہی کہتی تھی کہ ہم بادشاہت ہتم کریں گے لیکن خود ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ آج عدالتوں سے رول بیک ہو رہے ہیں اگر وزیراعظم کبینہ کی مندوری سے ہی سارا کچھ کرواتے ہیں تو کسی کو کوئی اتراز نہ ہوتا پچھلی حکومت میں بھی اسی طرح تھا اوریلین ٹرین بنی اور تاریخی عمارتوں کے پاس جا کے انہوں نے ٹرین چلانی شروع کر دی اور آٹھ ماہ تک سٹے رہا تو اب یہ دوسرا معاملہ زیرے سامنے آیا ہے وہ اتنا ہوفناک ہے کیونکہ وزیراعظم نے حکم دیا اور بیوروکریسی نے کام شروع کر دیا حالانکہ وزیراعظم امران خان خود کہتے رہے ہیں کہ بیوروکریسی غلط احکامات نہ مانے سیاستدانوں کے جو کہ ریٹرن طور پر نہیں تھے تو آج اب دیکھ لیں وہ ہی کام ہوا تو اسی لیے پھر عدالت نے حکم دنائی بھی جاری کیا اسواق صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک لینی ہے میں بریک کے بعد آپ کی جانب دوبارہ سے آنگی ناظرین کیونکہ امران خان صاحب جو کہ ہمارے وزیراعظم ہیں وہ ڈائریکٹ ہو گئے چیف سیکٹری سے اس سے قبل پنجاب اسمبلی کے باہر میں نے خود ایکسکلوزیف انٹرویو لیا وزیالہ پنجاب عثمان گزدار صاحب کا یہاں پر میرا یہ کہنا ہے اینگل یہ ہے کہ کیا عثمان گزدار صاحب کو اس طرح سے ان کے اختیارات کیا نہیں دیے گئے جب ان سے سوال کیا جائے کیا آپ کو کسی قسم کا پنجاب میں کوئی چیلنج ہے تو وہ یہ کہا انہوں نے میرے اس ایکسکلوزیف انٹرویو میں کہ ان کو ابھی تک کوئی چیلنج نہیں ہے کیا چیلنج دینے کی نوبر نہیں آئی سی ایم کو یا پھر ان کو اختیارات دیے نہیں گئے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے یہ ایک پلیٹ ہے اور میں نے صرف پلیٹ میں رکھ کر کھانا ہے کیا ان کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی چیلنج ہے پنجاب ایک صوبہ ہے کیا اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے وزیالہ کے لیے یہ سوٹ بھی سنوائیں گے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ رہیں